رب شراحلی صدری ویسیرلی عمری وحلل اقدتمین لیسانی کی افقہ ہو قولی آسلام علیکم مارڈیئے سٹوڈنٹس آج کے ٹوٹوریل میں ہم بائیلوجی کے اندر جو کلاسیکل میجر فیلڈ آف سپیشلائزیشن ہیں ان پہ شارٹلی بات کرنے جا رہے ہیں مارڈیئے سٹوڈنٹس لیونگ ورلڈ کی بات کریں ہم اپنے بلو پلینٹ مین ارد کی بات کریں تو بیٹیریل سیل سے لے کر حضرت انسان تک جتنی بھی لائف کی ڈائیورسٹی ہے اور جتنی بھی لائف کے ایسپیکٹس ہیں اس انفرمیشن کو سم اپ کیا جائے تو والیومز اور والیومز آف انفرمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس گیدر ہوتی ہے بیولوجیکل ورلڈ میں ہر لیونگ تین کے لیونگ ایسپیکٹ پہ روشنی ڈالنا ایک بیولوجیس کا کام ہوتا ہے تو اس ٹائٹل کے اندر اور اس سبجیکٹ کے اندر بیولوجی کے اندر بڑی واسٹ انفرمیشن ہے تو بیولوجیسٹ اپنی کنوینینس کے لیے اور آسانی کے لیے بیولوجی کو ڈیفرنٹ فیلڈ آف سپیشلیزیشن کے اندر اور ڈیفرنٹ برانچیز کے اندر جو ہے وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم شارٹلی انہیں کلاسیکل اور ٹریڈیشنل اور آرثوڈاکس برانچیز پہ بات کریں گے جن پہ آپ کے سامنے جس کا ویو آپ کے سامنے بورڈ پہ نظر آ رہا ہے مارڈی سٹوڈنٹس اگر ہم کنسیڈر کریں کہ جو بائیولوجی ہے وہ ایک ٹری کی مانند ہے ایک شجر کی مانند ہے اور ایک درخت کی مانند ہے یہ والا جو مین ٹری ہے جو مین ٹرنک ہے یہ بائیولوجی ہے اور یہاں سے جو برانچیز اور ٹوگز مکر رہی ہیں یہ اس کی کیا ہیں فیلڈ آف سپیشلیزیشن ہیں تو سردست ہم بات کریں گے ایکولوجی یہ جو ورڈ ایکولوجی ہے یہ گریک ورڈ ہے یہ ڈیرائب ہوا ہے ٹو ورڈ سے آئیکوس اور لوگوس جس کا مطب ہے فیملی ہاؤس ہولڈ فیملی ہاؤس ہولڈ میڈی سٹوڈنٹس فیملی سے مراد تمام سپیشیز کی جو ڈیورس کی ہے اور ہاؤس مین انواریمنٹ میڈی سٹوڈنٹ کسی بھی آرگینیزم کا کسی بھی آرگینیزم کا اپنی انواریمنٹ کے ساتھ جو ریسی پروکل ریلیشنشپ ہوتا ہے آرگینیزم اور اس کے محول کا اور اس کے انواریمنٹ کا جو آپس میں ریلیشنشپ ہے جو ریسی پروکل ریلیشنشپ ہے ریسی پروکل ریلیشنشپ ریسی پروکل ریلیشنشپ ان آرگینیزم کا انواریمنٹ پہ جو ایفیکٹ ہے جو ریلیشن ہے وہ اور انواریمنٹ کی سرہ انٹریکٹ کرتا ہے لیونگ ٹھنگز کے ساتھ اور لیونگ ٹھنگز کو کیسے انفلونس کرتا ہے اسی وائس ورسا اور ریسی پروکل ریلیشنشپ کی سٹوڈی کو ایکالوجی کہتا ہے میڈی سٹوڈنٹ جس سپوس ہمارے پاس ایک پانڈ ہے اور ایک پانڈ کے اندر ہمارے پاس فشیز ہیں تو اس پانڈ کے اندر فشیز کا شیلٹر کے حوالے سے سپیس کے حوالے سے فوڈ کے حوالے سے فوڈ چین کے حوالے سے اور فوڈ ویب کے حوالے سے اس پانڈ کے جو فیزیکل اور کیمیکل فیزیو کیمیکل جو پیرامیٹرز ہیں ان کا اور ان فشیز کا اس پانڈ کے وارٹر کے ساتھ اور اس لوکیلٹی کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے اس ریلیشنشپ کی سٹوڈی کو ایکالوجی کہتا ہے یہ جو ورڈ ایمبریالوجی ہے یہ ڈیرائب ہوا ہے ایمبریو سے یاد رکھی گا کسی بھی آرگنزم کی ارلی ڈیویلمنٹل سٹیج کو ایمبریو کہتے ہیں تو یاد رکھنا ایمبریو کی ڈیویلمنٹ اور ایمبریو کی جو ڈیفرنٹ سکسیسیو سٹیجیز ہوتی ہیں ان سیریز آپ سکسیسیو چینجیز کی سٹڈی کو ایمبریالوجی کہتے ہیں تو یاد رکھی گا ایمبریالوجی کو مائیڈیا سٹوڈنٹس ڈیویلمنٹل بائیلوجی بھی کہتے ہیں ڈیویلپ مینٹل ڈیویلمنٹل بائیلوجی تو میڈی سٹوڈنٹس اگر ہم پرٹیکلرلی انیملز کی بات کریں تو دنیا کے جتنے بھی انیملز ہیں زائیگوٹ بننے کے بعد ان کی جو ارلی ایمبریونک سٹیجز ہوتی ہیں فار ایکزمپل مرولا بلاسچولا گیسٹولا اور نیورولا مرولا بلاسچولا گیسٹولا نیورولا جیسی ایمبریونک سٹیجز کو سٹڈی کرنے کا نام ایمبریولوجی اگر ہم پرٹیکلرلی چک کی بات کریں چک ایمبریو کی بات کریں تو میڈی سٹوڈنٹس ایگ پہ جب ایک ہین جو ہے اپنے اوہا کو انکوبیٹ کرتی ہے تو اس انکوبیشن کے دران اس ایگ کے اندر جو سکسیسیو چینجز آتی ہیں چک کے ایمبریو میں اس چک کے ایمبریو کی جو سکسیسیو چینجز ہیں اس کی سٹڈی کو بھی ایمبریولوجی تہین گیا جو سٹڈی کرنے کنی کے انکوبیت کرنے کا ایک بہت بڑا پرینسپل ہے Structure Determines Function Structure Determines Function اس ایک لائن کے اندر میجر تین سبجیکٹ ہیں بائیلوجی کے اینورٹنی ہے فیزیولوجی ہے اور بائیو کیمیسٹری ہے Structure Determines Function اس پہ گاہے بگاہے ہم upcoming lectures پہ بات کریں گے اینورٹنی جو ہے یاد رکھیں گے کسی بھی organism کی جو internal structures ہیں اور internal structures 0.1 millimeter تک وہ structures جن کا diameter 0.1 millimeter تک ہے وہاں تک internal structures کی study کو ہم انورٹی کہتے ہیں keep it remember my dear students کسی بھی organism کی جو internal structural aspects ہیں اس کے hallmarks کو study کرنا that is called انورٹومی تو اگر ہم اس کو example سے explain کریں اگر ہم اپنی human brain کی بات کریں تو ہمارا brain center nervous system heart کی کیا ہے انورٹومی ہے اگر ہم muscles کی بات کریں تو muscles کو ہم جب study کرتے ہیں سارکومیر تک سارکومیر سے لے کر muscle bundل تک اور muscle bundل سے لے کر سارکومیر تک مسل 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 فائبر میوفیبر اور سارکومیر یہاں تک جو structural hallmark muscles کی ان کو study کرنے کا نام کیا ہے انورٹومی تو یاد رکھئے گا کسی structure کو understand کرنا ہی ایکچلی اس کا function ہوتا ہے تو جب تک ہمیں کسی structure structural hallmark سمعے نہیں آتے اس کا function determine نہیں ہوتا تو یہ بائیو کا principle ہے structure determines function تو یہیں structure سے ایک اور بہت بڑی field of specialization physiology تو کسی بھی structure کے functions کی study کو physiology کہتے ہیں بس ہمارا جو heart ہے structure کے functions کو structure کے functions کو scientifically study کرنے کا نام کیا ہے physiology میڈی سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں heart کی تو heart کا جو main کام ہے میڈی سٹوڈنٹس وہ ہے pumping اگر ہم human heart کی بات کریں تو اس کا main function pumping of blood تو ہمارا heart جو ہے وہ pump کا کام کرتا ہے اور pump کس چیز کو کرتا ہے ہماری soft liquid موبائل connective tissue کو بلڈ کو اگر آپ muscles کی بات کریں بائی سیپ ٹرائی سیپ ہم سیپ ہم سیپ کی بات کریں اور اس کے علاوہ ہماری body کے skeletal muscles ہیں ان کی بات کریں یا smooth muscles کی بات کریں یا quardic muscles کی بات کریں تو تینوں types muscles کی مین function کی contract کرنا مین function muscles کا contractility ہے اور اس contractility کے انتیجے میں ہماری body کے اندر اور animals کی body میں movements generate ہوتی ہے histology histo word جو ہے اس کا مطبہ ہوتا ہے tissue تو microscopic study of tissue is called histology my idea students اگر ہم human body کی بات کریں تو ہماری پوری body چار main قسم کی tissue سے مل کر بنی ہے اور ان چار وں tissue کو microscope men study کرنا کیا کہ لاتا ہے histology for example چار main tissue ہمارے اندر جس سے ماری پوری body compose ہوئی nervous tissue number two muscle tissue number three connective tissue and number four epithelial epithelial tissue epithelial tissue epithelial کو microscope similar characters کا mechanism study کیا جاتا ہے کہ similar اور dissimilar characters وہ parents سے off springs میں transmit ہوتے ہیں تو my ڈی students وہ vehicles جو ان similar اور dissimilar characters کی transmission کو ensure کرتی ہیں یہ vehicle chromosome میں ہیں ڈی ای اور ڈی ای کے اوپر جو ہیں وہ tiny segments جو ہیں وہ genes ہیں تو یاد رکھنا patterns of inheritance جو ہوتی ہے parents سے off springs میں کیسے inherit ہوتی ہیں characters similar اور dissimilar اس کے mechanism کی study کو genetics go geography science study of distribution plants on the planet earth is called phyto geography اگر zoo geography کی بات کریں تو کچھ دنیا کے ممالک ہیں وہاں endemic species ہیں وہ خاص local areas میں وہ دنیا میں باقی areas میں نہیں ہوتی ہیں especially اگر ہم بات کریں نیوزلینڈ کی تو وہاں پہ جو کاکا پو ہے اور کیوی ہے کیوی اور کاکا پو وہ فلائٹ لیس برڈز ہیں جو جسٹ اور جسٹ کہاں پائے جاتی ہیں نیوزلینڈ میں یا اگر بات کریں نیوزلینڈ دنیا کو واحد ملک ہے جہاں نیچرل کنیشن میں سنیکس نہیں پائے جاتے تو یہ جو distribution ہے اگر ہم بات کنے ساؤتھ امریکہ کی اور اسٹریلیا کی تو وہاں پہ جو پوشٹ ممل ہیں ان کی distribution ہے اور ٹیکسس کے اندر آرما ڈیلو کی جو distribution ہے امریکہ کے اندر ان پیٹرنز آف distribution کی سٹیڈی کا نام کیا ہے زوج یوگر آتے اگر ہم ایولوشن کی بات کریں تو اس موسی Lake موسیقی 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 over a period of time is called evolution so it's all about some major field of specialization and branches of biology thank you